بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے یونیک آٹو الیکٹریشن کار اے سی اینڈ بیٹری سروس میں خوش آمدید دوستو تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن وجہ سے آپ کے یو پیس کی بیٹرییاں آپ کو بیک اپ کم دیتی ہیں اور ان کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں اگر دوستو آپ اپنی بیٹری سے اچھا اور زیادہ بیک اپ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور بیٹری کا بیک بڑھانے کا مکمل طریقہ گار دیکھیں اس ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو دوستو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیٹری کے ان ٹرمینلز پر اس طرح کی کاربن آئی ہے تو اس سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا اور نہ ہی بیٹری چارج ہوتی ہے تو دوستو یہ بیٹری کی لائک بڑھانے کے سب سے ضروری پوائنٹ ہوتے ہیں دوستو آپ نے ان ٹرمینلز کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے ان پر کاربن نہیں آنے دینی ہے اور دوستو اگر ان ٹرمینلز پر کاربن آ بھی جائے تو آپ نے کسی برطن میں پانی گرم کر کے ٹرمینلز پر گرم پانی ڈالنا ہے تاکہ ان کے اوپر جو کاربن ہے وہ اچھی طرح سے اتر جائے تو دوستو آپ نے جب ان ٹرمینلز کو دوبارہ فٹ کرنا ہے تو پہلے بیٹری کے پوزیٹیو اور نیکٹی پول کو اچھی طرح سے صاف کر کے پھر گریس لگا کر پھر فٹ کرنے ہیں تاکہ دوبارہ کاربن نہ آئے اور ان ٹرمینلز پر بھی تھوڑی تھوڑی سی گریس لگانی ہے کیونکہ دوستو بیٹری کے یہ ٹرمینلز صاف ہوں گے تو ہی بیٹری چارج ہوگی اگر بیٹری چارج ہی نہ ہوئی تو آپ کو بیک اپ کیسے دے گی تو دوستو آپ نے ان ٹرمینلز کو لازمی صاف رکھنا ہے اور دوستو دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم بیٹری کا تضاب لیول برابر نہیں رکھتے یا بیٹری میں تضاب چیک ہی نہیں کرتے جس کی وجہ سے بیٹری میں تضاب خوشک ہو جاتا ہے اور بیٹری کے جو سیل ہوتے ہیں وہ خوشک ہی چلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹری خراب ہو جاتی ہے تو اس لئے دوستو آپ نے اس میں کسی قسم کی بھی سستی نہیں کرنی آپ نے اپنی بیٹری کا تضاب لیول پورا رکھنا ہے اور بیٹری کا تضاب ہر دس پندرہ دن بعد چیک کرتے رہنا ہے تو دوستو جب بیٹری کے سیل خوشک ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ کی بیٹری آپ کو بیک اپ نہیں دے گی یہ بات بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے تو دوستو تیسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیٹری میں تضاب یا بیٹری ٹونک کے علاوہ سادہ اور نمکیات والا پانی ڈال دیتے ہیں تو اس سے بیٹری کے سیل ہارڈ ہو کر خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی بیٹری سے بیک اپ نہیں ملتا تو دوستو آپ نے یہ کام ہرگز نہیں کرنا دوستو اگر آپ اپنی بیٹری سے زیادہ بیک اپ لینا چاہتے ہیں تو اس میں سادہ اور نمکیات والا کھارا پانی نہ ڈالیا دوستو بیٹری میں کبھی پانی کم ہو تو آپ اس میں صرف بیٹری ٹونک یا پھر اے سی کے ڈرین پائپ سے نکلنے والا پانی ہی ڈالیں تو دوستو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو کہ بہت ہی ضروری ہیں ان باتوں میں آپ نے کسی قسم کی بھی لاپروہی نہیں کرنی اگر آپ نے اپنی بیٹری سے اچھا بیک اپ لینا ہے اور زیادہ بیک اپ لینا ہے تو ان باتوں پر عمل کریں تو آپ کو ضرور اس کا ریزلٹ ملے گا تو دوستو آپ نے خود ہی اپنی بیٹری کی لائف بڑھانی ہے دوستو یہ میں نے آپ کو کچھ ٹرکس بتائی ہے دوستو آپ نے ان پر عمل کرنا ہے اور اپنی بیٹری کی لائف کو بڑھانا ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو